شریر کے انچاہے بالوں کو ہٹانے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمال کا دیسی نسخہ بتانے والی ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنے انوانٹڈ ہیر کو ریموو کر سکتے ہیں چاہے انڈر آمز کے ہیر کو ریموو کرنا ہو یا پھر فیشل ہیر کو یا پھر باڈی ہیر کو ریموو کرنا ہو بہت ہی آسانی سے ریموو ہو جائیں گے بلکل ہی پینلس پروسس ہونے والا ہے ہم لوگ اکثر اپنے باڈی ہیر کو ریموو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں الگ الگ طریقے کے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ویکسنگ کرتے ہیں، تھریڈنگ کرتے ہیں، شیوینگ کرتے ہیں لیکن ہر بار ہمیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بال بڑی جلدی آ جاتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک کمال کی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جو کی آپ کے بالوں کو جڑوں سے نکال دے گی اور بالکل ہی پینلس طریقے سے ہیر کو ریموو کرے گی یہاں پر میں نے استعمال کر رہا ہے گیہوں کے آٹے کا گیہوں کے آٹے میں پایا جاتا ہے گلوٹن اور جو گلوٹن ہوتا ہے وہ ایک چپ چپا سا پدارت ہوتا ہے جو کی ہمارے بالوں کو جڑوں سے سوفٹ کر دیتا ہے اور بڑی آسانی سے انہیں اپنے جڑوں میں سے نکال دیتا ہے گیہوں کا آٹا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے بہت ہی سستہ ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے آپ اپنے گھر پر ہی ہیر ریمووو کر سکتے ہیں انوانٹڈ ہیر کو ریموو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ہمیں یہاں پر لینا ہے دو چمچ بھر کر گیہوں کا آٹا دو چمچ گیہوں کا آٹا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اور بھی کچھ چیزوں کو ایڈ کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے بالوں کو ریموو کرنے کے بعد ہماری سکن کو سینسٹیو نہیں بنائے گی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ویکسنگ کرنے کے بعد ہماری سکن پر ریڈ ریڈ بمس ہو جاتے ہیں ریڈنیس ہو جاتی ہے سکن پہلے سے بھی زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے تو سکن سینسٹیو نہ ہو اسی لئے میں آپ پر ڈال رہی ہوں حلدی حلدی میں انٹی سپک پروپرٹیز ہوتی ہیں انٹی بیکٹیریل گھن ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سکن کو ایریٹیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں اور سکن کو سینسٹیو بھی نہیں ہونے دیتے ہیں ایون سینسٹیو سکن والے بھی اس ریمیڈی کو بے جھجک ہو کر یوز کر سکتے ہیں بہتی جلدی ریزلٹس ملیں گے بہتی اپیوگی ریمیڈی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میں نے اس میں ایک پنچ حلدی پاورڈر ڈالا ہے دو چمچ گیہوں کا آٹا اور ایک چھٹکے میں اس میں حلدی پاورڈر ڈالا ہے حلدی ہمارے رنگ کو نکھارنے کا بھی کام کرتی ہے آپ نے سنا ہوگا شادی سے پہلے لڑکیوں کو دلہن کو حلدی لگائی جاتی ہے کیونکہ ایسے میں حلدی لگانے سے ہماری سکن پر گلو آتا ہے نکھار آتا ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیئر ریموونگ کے بعد ہماری سکن بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے تو ہمارے سکن میں اسے ریڈنیس بھی ریموو ہوگی اور سکن میں گلو بھی آئے گا ہیئر ریموونگ کے بعد اسی لئے ہم نے آپر حلدی پاورڈر کو ڈالا ہے حلدی بالوں کو ریموو نہیں کرے گی بس ہمارے سکن کو سندر بنانے کا کام کرے گی سکن میں ایک گولڈن سا نکھار آڈ کرے گی اب ہم ڈال رہے ہیں آپ کے بیسن دو چمچ گیہوں کا آٹا ایک چمچ بھر کر بیسن اور ایک چھٹکی حلدی پاورڈر ہمیں ڈالنا ہے گیہوں کے آٹے سے آدھا لینا ہے ہمیں بیسن تو اگر دو چمچ گیہوں کا آٹا ہے تو ایک چمچ بیسن لینا ہے اس ریمیڈی کو اگر آپ اپنے باڈی ہیئر کو ریموو کرنے کے لئے بنا رہے ہیں ہاتھوں یا پیروں کی ہیئر کو ریموو کرنے کے لئے بنا رہے ہیں تب آپ کو یہاں پر چار بڑے چمچ بھر کر گیہوں کا آٹا اور دو چمچ ہمیں بیسن کا استعمال کرنا ہے بیسن جو ہے نا گرام فلور یہ ہماری سکن میں پولیشنگ والا افریٹ دیتا ہے باڈی پولیشنگ والی شائن دیتا ہے اس کے علاوہ بیسن کے علاوہ ہمیں آپ پر ڈالنا ہے تھوڑا سا بوائل کرا ہوا دودھ کچھا دودھ نہیں لینا ہے ہلکا سا گنگنا دودھ لینا ہے اُبلا ہوا دودھ ہے دو سے تین بڑے چمچ بھر کر چار چمچ بھر کر ہمیں آپ پر دودھ کا استعمال کرنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا تھی یہ بہت پتلا ہو گیا تو ہماری سکن پر سٹک نہیں ہوگا اور سٹک نہیں ہوگا تو ہمارے ہیئر کو ریمووو کیسے کرے گا اور بہت زیادہ گھاڑا ہو گیا تو بھی یہ ایونلی اپلائے نہیں ہوگا ہماری سکن کے اوپر تو میں نے یہاں پر ڈالا ہے تھوڑا سا گرم گرم سا بوائل ملک اور قریب چار بڑے چمچ بھر کر میں نے دودھ ڈالا ہے اب اچھے سے اس کو فیٹنا ہے اور اچھے سے ٹائم دے کر فیٹیے تاکہ اس میں لمز نہ رہیں اگر اس میں ذرا سے بھی گھٹلیاں رہی ہیں پھر لمز رہیں گے نا تو یہ ایونلی اپلائے نہیں ہوگا ہماری سکن کے اوپر اور اچھے سے اپلائے ہونا ضروری ہے گھٹلیاں نہیں ہو نیچی بلکل بھی تھوڑا سا مجھے دودھ اس میں اور کم لگ رہا ہے تو میں دو چمچ بھر کر دودھ اس میں ابھی اور ایڈ کروں گی تو ایک چمچ اور ڈالیں گے تاکہ اس کی کنسسٹنسی بلکل ایون ہو جائے بلکل چکنا سا پیسٹ جیسا ہمیں اس کو بنا کر تیار کرنا ہے تو آپ اپنے اکورڈنگ اپنے کونٹیٹی کے حساب سے اس میں دودھ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایسے کتنے چیزے فیٹتے جاری ہوں تاکہ اس میں ذرا سے بھی گھٹلیاں نہ رہے ہیں ایک بار یہ بن کر ریڈی ہو جائے پھر آپ کو اسے تورنت اپلائے کرنا ہے بنا کر سٹور کر کر بلکل نہیں رکھنا ہے کچھ گھنٹے بعد لگایا ہے پھر فریج میں رگ گیا کچھ دن بعد لگا رہے ہیں تورنت بنا کر یوز کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کے ڈیزائر ریزلٹس ملیں گے تو یہ ہمارا انوانٹیڈ ہیر کو ریموو کرنے کے لیے ڈیسی ریمیڈی ہمارا ڈی آئی وائی بن کر ہم نے تیار کر لیا ہے اور اب ٹائم میں سے اپلائے کرنے کا جہاں پر بھی آپ کو انوانٹیڈ ہیر کو ریموو کرنا ہے اس پارٹ کو آپ اچھے سے پہلے کلین کر لیجئے وائپ آف کر لیجئے کسی کورٹن کی ٹاول کی مدد سے اور اس کے بعد آپ کو اسے اپلائے کرنا ہے ایک ایون لیئر اپلائے کریں بہت زیادہ موٹی موٹی سی لیئر اپلائے نہیں کرنا ہے بہت پتلی سے ایک لیئر اپلائے کریں بلکل ایک جیسی اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے سے لگا کر چھوڑ دیجئے آدھے گھنٹے بعد بالوں کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کو اسے رب کرتے ہوئے نکالتے جانے پانی کے کوئی چھیٹے ڈالنا ہے اور بالوں کے اپوزٹ ڈائریکشن میں رب کرتے ہوئے نکالنا ہے بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے ایک ہی بار میں آپ کے سارے انچائے بالوں کو جڑوں سے نکال دے گی بلکل پہلے اس پروسے سے بلکل بھی درد نہیں ہوگا اور لمبے سمیں تک آپ کے بال نہیں آئیں گے تو ویڈیو اچھا لگا ہو ریمیڈی پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا میں اپنے چینل کے اوپر کافی نئے اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتی رہتی ہوں